اسلام علیکم گھروں میں بند ہیں اور انہیں باہر کی دنیا سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ویڈیو یا کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اس طرح کی جھوٹی لا یعنی چیزیں دکھا کر بلا وجہ ان کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ چیز اتنی زیادہ وائرل ہوئی رہی ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے بہت زیادہ عام پبلک میں بھی کہ جن لوگوں کو فیس بوک یا موبائل کا اتنا علم بھی نہیں شوق بھی نہیں ان تک بھی یہ بات دکھا کر غلط چیزیں دکھا کر شوبدہ بازی دکھا کر جنہیں الیجن دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو سب سے پہلے میں اپنا ہی تعروف دیتی چلوں کہ الحمدللہ اس ناچیز کو تقریباً اٹھارہ سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سکار پاک کے دستے حق پر بیعت کیے ہوئے اور الحمدللہ جس دن سے بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دل کی دنیا اس طرح سے تبدیل کر دی کہ وہی ہم لوگ جو ان کو نہ اللہ کے ذکر سے کوئی شغف تھا نہ نمازوں سے اتنا کوئی خاص لذت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی الحمدللہ ان کی نسبت پاک کا صدقہ نماز میں لذت محسوس ہوئی حلاوت محسوس ہوئی اللہ کے ذکر سے محبت محسوس ہوئی اور ایک صرف ہم ہی نہیں ہماری طرح ہزاروں لاکھوں خواتین کی تربیت ہو چکی ہوئی ہے اور اس نسبت پاک کا صدقہ وہ تمام خواتین جن کے بارے میں کل کہا جاتا تھا کہ خواتین تو لا یعنی گفتگو بہت کرتی ہیں خواتین ناشکر گزاری کے کلمات بہت بولتی ہیں خواتین فیشن بہت کرتی ہیں بے پردہ بہت نظر آتی ہیں الحمدللہ ایسی بہت ساری ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خواتین جو کل تک صرف دپٹے پہنا کرتی تھی یا جو بھی ان کا کول اف ویل رہا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو نسبت اللہ ثانی کے صدقہ ہدایت کی طرف ایسے پھیر دیا کہ الحمدللہ نہ صرف وہ بابردہ ہو گئی ہیں بلکہ خواتین سے جو عام ایک لوگوں کو شکایت رہتی تھی کہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں لا یعنی گفتگو کرتی ہیں الحمدللہ وہ سب کساب اللہ کے ذکر میں مشہول ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ سارے کا سارا فیض قائد روحانی انقلاب جناب صوفی مسعود مسیدی کی لا ثانی سکار پاک کی نسبت عالیہ کا ہے اور تو اور رسم و رواج کے نام پر خواتین بہت ہی قسم قدیم بزرگوں کی چلائی ہوئی رسموں پر جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں ایسی بہت ساری رسمات الحمدللہ نسبت پاک میں لا ثانی سکار پاک نے سب سے پہلے ہمارے عقیدوں کو درست کروا کے ہماری گناہوں سے توبہ کروای کیا عقیدہ کہ اللہ جل شانہ وعدہ اللہ شریک ہے طبیعین ہیں آپ جیسا آپ جیسی شان والا تو کوئی نبی نہیں آیا تو اور دنیا میں کون آ سکتا ہے تمام صحابہ کرام ہمارے پیشواں ہیں دین کے رہبر ہیں آل پاک اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی محبت اور مودت قرآن پاک سے ثابت ہے اور تمام اولیاء اللہ کا عدب اور احترام کرنے کی میرے قبلہ نے ہماری تربیت فرمائی میری بہنوں یہ ہے وہ عقیدہ کہ جس کو پڑھ کر ان کے تاثبات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو ایک نئی جلاں ملی اور تمام لوگ ان تمام مسالک کی اس تنگ نظری سے نکل کر ایک اجتماعیت کی طرف آگئے اور ایسے آئے کہ سب ہی بھائی بھائی بن گئے اور نہ صرف یہ کہ مسالک بلکہ غیر مذہب کے لوگ بھی انہی سنہری تعلیمات کو دیکھتے ہوئے تیزی سے جوگ در جوگ دار اسلام میں داخل ہوئے یہ خدمات ہیں ہندوانہ رسم و رواج بہت زیادہ اب ویلنٹائن ڈے منائے جاتا ہے بسند منائی جاتی رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ نہ تو ویلنٹائن ڈے منانے پر کبھی کوئی فتوہ سنا گیا نہ ہی علماء کے کبھی بیانات سامنے آئے لیکن ایک اللہ کا ایسا فقید جو لاکھوں لوگوں کو راہِ ہدایت کی طرف لا چکے ہیں جو لاکھوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو دین اسلام کی سنہری تعلیمات سے روشناس کروا چکے ہیں فلاہ کے کاموں میں مصروف ہیں ہم لوگوں کو رسم و رواج زبان رنگ نسل ذات سلاسل کے تاثب سے نکال کر ایک عالمگیر سوچ عطا فرمائی اور ہم سب کو ایک امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی طرف ہمیں رغب کیا ایسی ہستی پر فتوے لگایا جا رہے ہیں کیسے فتوے آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میرے قبلہ پر فتوہ لگایا گیا کہ جی میرے قبلہ اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں کچھ ویڈیوز اس طرح سے سیٹ کی گئیں کہ جیسے وہ ایک اردو کی مثال مشہورہ نا کہ کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھان مطین کنبا جوڑا پتہ نہیں کس زمانے کی کون سی ویڈیو کہاں سے اٹھائی کون سا مجمع کہاں سے اٹھایا کلام چلا دیا کہ جی وہ اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہستی اسمیعظم اللہ اپنی پوشت پر لگا کر محفلوں میں شرکت کرتی ہو جس ہستی کی آپ کوئی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں محفل میں کہ ان کے ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف تو ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے ان کا اور ہزار ہا بار وہ معافل میں بھی یہ بات کہا چکے ہیں کہ مجھے لاسانی کہنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں لاسانی بے مثل ہوں بے مثل اللہ جلشانہ وعدہ لا شریک ہے بے مثل مختارے کلاکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں لیکن منافقوں نے جھوٹوں نے حاصدوں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دکھائی دکھائی بھی تو کیا کہ محبت آنہ انداز میں والے آنہ انداز میں کچھ مریدین اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اس بات پر روشنی ڈالتی چلوں کہ میں خود شعبہ تدریس سے تقریباً سولہ سال منسلک رہی ہوں اور اردو لٹریچر میں نے پڑھا ہے آپ شائری کی یہ نوجوان نسل اتنی بے وکوف نہیں جسے کوئی بھی چار علمی کتابیں بتا کر چار فتوے جس کا عقیدہ خراب کر کے لے جائیں یہ نوجوان نسل بہت سمجھدار ہے ہر بات میں تحقیق اور جستجو کو اول رکھتی ہے تو یہ ساری نوجوان نسل ذرا شائع اردو کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں غالب کو دیکھ لیں میر تکی میر کو دیکھ لیں کئی شہرہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دنیاوی محبوبوں کی شان میں زمین آسمان کے کلابیں ملا دیئے کہ ظاہرہ جو ہستی محبوب ہوتی ہے اس کی تعریف میں دنیا جہان سے زیادہ حسین دنیا جہان سے حسین آنکھیں تو پھر یہاں پر بھی فتوہ بنتا ہے کہ اگر دنیا جہان سے حسین کوئی دنیاوی شخص ہے تو وہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ کائنات کا سارا حسن تو میرے آقا کے قدموں کے صدقے ہیں لیکن وہاں کوئی فتوہ نہیں ہاں اگر کسی مرید نے اپنے مرید کے لئے محب بتانا الفاظ کہہ دی فوراں اس پر فتوہ آ گیا پھر آپ یہ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے گانوں کا رواج ہے جو بازاروں میں دکانوں میں شادیوں میں بجتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں یا تو ہیرو اپنی ہیروین کو خدا کہہ رہا ہے یا ہیروین اپنے ہیرو کو کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارے اندر رب نظر آتا ہے مجھے تمہارے اندر خدا نظر آتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقتاً وہ ہیرو اور ہیروین یا گانے والے اپنا قیدہ ہی خراب کر کے بیٹھے ہیں یہ ایک شائرانہ ریائت ہے اسطلاح ہے جسے استیارت انہم کسی کو شیر کہہ دیتے ہیں کسی کو چاند کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیر کہنے والے کو شیر کہا تو واقعی وہ شیر ہی ہے ظاہرہ شیر ایک جانور لیکن پھر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں تو یہ شائرانہ ریائتیں ہیں اور اگر ایسی ریائت سے کسی مولوی کو کسی مفتی کو کسی تنقید نگار کو کسی حاسد کو کوئی اتراز ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ ہم سے اس طرح کا خط لکھ کر براہ راست ہمارے مرکز پر ہمارے قبلہ کی وارگاہ میں آپ ایک خط تحریر کر سکتے تھے وہ پا لیا جاتا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہستی کہ جن کو عقیدہ درست کروا کے کہ جن کا پیغام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹ چگلی غیبت بغز بہتان ترازی اولیاء اللہ کی بید بھی گستاخی اس سے پرہیز یعنی اخلاقیات سے بلکل ہمیں ایسے پا کر دیا جاتا ہے ہمارے اخلاقیات کو ہمارے اخلاقیات کو ایسا سمار دیا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے جو کسی نہ کسی صورت میں رزقی حرام کھا رہے تھے لیکن آپ کم از کم وہ جست جو ضرور کرتے ہیں کہ ہم چیک کر لیں جو ہم رزق کھانے جا رہے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے چھوڑ چھوڑی باتوں میں بلزہ جھوڑ بولنے والے لوگ اب جھوڑ بولنے سے پہلے وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو اب وہ اس کلیے پا چل رہی ہیں اگر آپ میرے قبلہ کو چیک ہی کرنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ دنیاوی ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزیں دنیاوی ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریروں کو تو آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا فقیر ہے ہی اللہ کی عطا سے اس کو چیک کرنے کے لیے کم سے کم نگاہ تو وہ لے کر آوکے دیکھا جا سکے جیسا کہ وہ کسی شاید نے کہا نا کہ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدائے قور کو اب بو جہل اور بو لہب نے پچاس سال حضور کو دیکھا لیکن کیا دیکھا کیا دیکھا اور جب دیکھنا ہوا بلال حفشی کا تو پھر ساری دنیا گواہ ہے کہ وہی بلال حفشی کو دیکھ لیں کہ آج لوگ ان کے نام پر جھونتے ہیں لوگ ان کے محبت کی مثالے دے رہے ہوتے ہیں تو سیاہ چشمہ لگا کر اگر آپ دن کی روشنی میں بھی باہر نکلیں گے تو جناب والا ہر چیز آپ کو سیاہ ہی نظر آئے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کالی ہی ہے قصور محول کا نہیں قصور آپ کے چشمے کا ہے اپنا چشمہ تبدیل کیجئے اپنے سمجھ کو اپنی سوچ کو میں 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 سے نکال کر ذرا اللہ کی عطا کی پیرائی کی روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیارات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش دیجئے بے شک حبیبِ عظم مختارِ قل سرورِ کونیل میرے آقا ہیں لیکن میرے آقا جسے چاہیں حبیبِ بنا دیں یہ کونسی ایسی بڑی بات ہے جسے چاہیں شہر شاہ بنا دیں میرے آقا جسے چاہیں میرے آقا عزت عطا فرمانے والے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرتِ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پاک نام تو ان کا عبدالقادر ہے لیکن مختارِ قل کی عطا نے انہیں غوث العظم بنا دیا حضرتِ مہین الدین چشتی اجمیری سرکار کو حضور کی عطا نے غریب نواز بنا دیا حضرتِ علیہ جویری سرکار کو حضور کی عطا نے عبدالقادر بنا دیا بلکل اسی طرح یہ عطاوں کا سلسلہ جاری عزل سے ہے اور عبد تک جاری رہے گا آج میرے مشردِ پاک صوفی مسعود احمد صدیقی کو مختارِ قلعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک حبیب العظم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے لا سانی بنایا ہے تو اگر آپ کو لا سانی پر شکرت ہے اگر اس بات پر کوئی اتراز ہے تو پھر آپ کا اتراز براہ راز حضور کی عطاوں پر ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں اللہ بھی بے حد مہربان ہے اپنے محبوبوں پر اپنی ہی محبوب ہستیوں پر اس لئے اللہ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دن رات نوازتا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر کے ہاتھ سے اللہ شفا دینے پر قادر ہے کہ چاہے وہ چیر پھاڑ کے آپریشن کر کے کچھ بھی ٹھیک کر دے چاہے چار گڑوی گولیاں کھلا کے کوئی سا مرض دور کر دے تو جناب والا جس طرح ڈاکٹر کو شفا کی عطا ہے اسی طرح یہ اللہ والے روحوں کے طبیب ہوتے ہیں یہ روحوں کی کائی پلٹنے پر قادر ہیں اور الحمدللہ اللہ ثانی سرکار پاک نے تو نہ صرف ہمارے ہم مذاہب ہم مسالک بلکہ غیر مسالک کے لوگوں کی دل کی دنیا تبدیل کر دی اللہ کی عطا سے کئی غیر مذاہب لوگ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر الحمدللہ دیکھئے ذرا کہ کیسے کوئی سکھا رہا ہے کوئی ہندو آ رہا ہے محفلوں میں بیٹھتا ہے اللہ 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 کرتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل رہا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما رہا ہے یہ کام کبھی کسی مولوی سے نہیں ہو سکا مولوی تو اپنی مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے غیر مسالک کے لوگوں کو یہ اللہ کا فقیر ہی ہے جو بحرِ عطا ہے جس کا فیض سمندر جیسا ہے جن کے آستانے پر ہندو آ رہے ہیں تو ان کا مطلوبہ کھانا پکتا ہے عیسائی جا رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا تمام ہوتا ہے کئی مذاہب کے لوگ وہاں حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا تو واقعی دین اسلام کی یہی اصل تصویر کسی نے دیکھنی ہونا تو وہ میرے قبلہ لاسانی سکار پاک کے آستانے علیہ پر عدب اور محبت کے ساتھ جھک کر حاضری دے لے اور دیکھ لے آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اللہ کی فقیر کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار جھوٹی ویڈیوز بنا کر لوگوں کے عقائد خراب کر کے آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ جسے چاہے راہ دے جسے نہ چاہے راہ آنے دے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی نے اللہ کی حبیب نے احسان آوازہ ہے کہ یہ ناچیز آج یہ بھی کچھ ہمارے لوگوں نے خوابات سنائے تو اللہ تعالی حدائی تطاع فرمائے ان لوگوں کو ان بو جہل کے عقیدے والے لوگوں کو جنہوں نے خوابات بھی ماننے سے انکار کر دیا یہ ناچیز آج اللہ پاک کی عطا سے یہ کلام ربی جس کو میں آپ کو کھول کر بھی دکھا دوں کہ کچھ پتہ نہیں بھئی ان جھوٹوں کا کچھ پتہ نہیں ویڈیو اڈیٹنگ کے شوکین ان سستی اور گھٹیا شورت پانے والوں کا کہہ دیں کہ کتاب کوئی اور پکڑی ہوئی تھی نام قرآن پاک کا لے دیا تو یہ میں کھول کر بھی دکھا دوں کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اللہ کا پاک کلام ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے میں اللہ پاک کی عطا سے خود کو اس کریم بارگاہ میں حاضر ناظر سمجھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدمت میں حاضر ہو کر میں اس کلام پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہوں کہ الحمدللہ حق در ہے اللہ رسول نے اس در کو عزت اتا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سردار الانبیاء امام صفی انبیاء کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے اس ناچیز کو رجب کے مہینے میں اپنی زیارت پاک سے نوازا اور فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم جس راستے پر چل رہی ہو تمہارے پاس اس کی کیا تحقیق ہے کہ وہ حق راستہ ہے تو فخر سے کہنا کہ یہی سرات مستقیم ہے سبحان اللہ قربان جو میرے آقا اگر کسی مفتی کسی عالم کسی مولوی ایڈیٹنگ کے شوقین کسی بھی تنقید نگار کو اگر ایسی کوئی تصدیق ہے تو یہ اس ناچیز نے اللہ کی عطا سے یہ کلام ربی ہاتھ میں پکڑ کر اپنا خواب سنا دیا کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا تو اگر آپ کو ایسی کوئی تصدیق ہے ہم نے کہہ دیا یہ حق یہ در حق در ہے تو ٹھیک ہے آپ بھی آئیے کلام پاپ اٹھائیے اور ثابت کر کے بتائیے کہ آپ کو کوئی ایسا اشارہ آیا ہو کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جھوٹ پر مبنی وہ سچ ہیں یا غلط ہیں یہی چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ ہم کسی فتووں کو کسی فضول باتوں کو کسی شور خوگا کو نہیں مانتے کوئے اگر ایک لاکھ بھی کٹھے ہو جائیں مل کر کائیں 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 کر کے سارا سمان سیاہ کر دیں تو وہ شہباز کی پرواز میں خلل نہیں لاسکتے شہباز شہباز ہوتا ہے اس کا کم سے کم بیٹھانا بھی کسی پہاڑ کے چٹان پر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی طرح تاروں پر نہیں لٹکتا پھرتا اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے میں اپنے قبلہ کا یہ اعلان عام آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا مسلک سے تعلق رکھنے والا اس فقیر کے دستے حال پر بیعت کر لے اللہ اسے انشاءاللہ ایک مہینے میں تزدیق کروا دے گا تو میری وہ تمام بہنیں جو ان تمام باتوں سے نواقف ہیں آپ کے پاس تزدیق کا سب سے بہترین حال یہی ہے کہ آپ نزبت اختیار کرو آؤ عقیدہ درست کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کرو جھوٹ چگلی گیبت سے پرہیز کا وعدہ کرو جس کے حرام کھانے نہ کھانے سے وعدہ کرو کہ ہم نہیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تزدیق نہ کروا دے تو پھر آپ کہنا کہ ہم سچے ہیں ورنہ آپ سارے جھوٹے جتنا مرضی شور مچاتے رہیں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کا دیدار کرنے کے لیے نگاہ بھی بلالے حبشی جیسی چاہیے بھو لہبیوں کو بھو جہلیوں کو محبوب دکھائی نہیں جاتے وَمَعَلَيْنَا الْبَلَاوِ الْمُبِينَ